اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ تمام دوست احباب خریت و وفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ جللہ شانہو آپ تمام مسلمانوں کو دین دنیا کی بھلائیاں عزتوں سے مالا مال فرمائے آج کی اس زبردست ویڈیو کے اندر اپنے دوستوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں یا جببارو یا قہارو کا زبردست وظیفہ ہے لیکن اس سے پہلے یا قہارو کے کچھ کمالات یا جببارو کے کچھ کمالات آپ کو میں سنا دوں اس کے بعد انشاءاللہ وظیفہ آپ کے سپرد ہوگا قہارو وہ ذات ہے جو اپنے بڑے بڑے دشمنوں کی قمر حمد توڑ دے بلکہ ہر موجود اس کے زور کے تابعے اور قبضے میں آجز ہو جو شخص اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا مطلب سمجھ لے گا تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قہر سے لرزاں ہوگا خوفِ الہی سے مجبور ہو کر اس کی بارگاہ میں لطف و کرم کی التجا کرے گا یاد رکھیں اللہ کریم کے جو اسمائے مبارکہ ہیں جو اللہ کریم کے صفاتی نام ہیں ذاتی نام ہیں ان تمام کی یہ خاص فضیلت ہے خاص اہمیت ہے اور مختلف مقاصد کے لیے مختلف معاملات کے لیے ان کا ورد کرنا ان کا پڑھنا یہ عائن عبادت بھی ہے اور بالخصوص یہ جو دونوں نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یا جببارو یا قہارو جو میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں سب سے کمزور کوئی انسان ہے اسے دنیا جہاں کی عدالتوں سے پنچایتوں سے جو ہے انصاف نہیں ملتا ظالم اس پہ ظلم کرتے ہیں ظالم اس پر آئے روز ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالتے ہیں کوئی اس کی شانہ سائی نہیں ہوتی سنی نہیں جاتی غریب کو جیسے آج کل معاشرے میں دبایا جاتا ہے تو اللہ کریم کی یہ دونوں نام اپنے ان ظالموں اور دشمنوں کو نصد و نابود کرنے کے لیے علماء ربانیین کی نگاہ میں اولیاء کاملین کے نگدیک پڑھنا بہت ہی ضروری ہے یا قہارو سب پر غالب ہے اللہ کریم بلکہ غالب سے بھی غالب تر ہے اور ہر ایک زبردست سے زبردست ہے زبردستوں کو زیر رکھنے والا ہے چونکہ سورہ انام میں ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اوپر پورا پورا غربہ رکھنے والا ہے اللہ کا قہر بڑا ہی شدید ہے اور یہ نراضگی کی علامت ہے تو بعض بدورگان دین کا اس اسم کے متعلق خیال ہے کہ اس کے قسرت سے پڑھنے سے اللہ تعالی کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالی اپنی محبت سے اس کے دل کو نور معارفت سے بارپور کر دیتے ہیں اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے ایسا شخص دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کا مطلوب ہوتا ہے اس اسم کی فضیلت اور خاصیت ان کی یہ ہیں یا جبار ہو یا کہار ہو کہ ورد کرنے والا جادو کی اثرات سے محفوظ رہتا ہے اگر کسی مرد یا عورت پر کال علم یعنی جادو کی تعویزات ڈالے گئے ہوں تو وہ اس اسم کا وظیفہ سات روز تک کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کرم فرمائیں گے اگر کوئی اسیب زدہ جگہ ہے اگر کوئی جنات والی جگہ ہے تو اس جگہ پر یہ عمل کیا جائے بچوں کو ڈر لگتا ہو بچوں کو خوف لگتا ہو ان کے لئے اس عمل کو کیا جائے تو اللہ کے کرم سے وہ بچے ٹھیک ہوتے ہیں وہ جنات وہ شیاتین انسان کی جان چھوڑ جاتے ہیں یہ سو مبارک دشمن کو زیر کرنے کے لئے بہت مؤثر ہے اگر کوئی دشمن بہت پنگ کرتا ہو تو اس کے لئے اس کو وظیفہ کریں تو انشاءاللہ دشمن زیر ہوگا اور آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا بچوں کے سوکھ پنگ کا علاج اس میں موجود ہے یا کہارو کا عامل بننے کے لئے چالیس دن تک سوہ لاکھ مرتبہ یا کہارو جو ہے روزانہ پڑھیں تو اس کے بعد آپ اس کی عامل بن سکتے ہیں یہ بہت ہی کمال اور بہت ہی فضیلت والے نام ہیں ان کی جو خاصیت ہے وہ پڑھنے والے پر واضح طور پر نظر آتی ہیں گویا کوئی بھی آپ کا دینی دنیاوی معاملہ ہو حاجات ہو رز کی بندش ہو کرز کی وادیوں میں ڈوبے ہوئیے ہو تو بس اللہ کا نام لے کر اللہ کے ان صفاتی نام کا وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے مالے کے عرض و سما آپ پر کرم فرمائیں گے اور آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے بلائیوں سے مالہ مال فرما دیں گے تو اس کا طریقہ اکار کیا ہے آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ دینے لگا ہوں زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو یا جباروں یا کاروں کا وظیفہ کر لینا ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی جتنا بھی بڑا دشمن ہوگا وہ انشاءاللہ پسپا ہوگا ضریل اور رسوہ ہوگا اس کا عمل اکیس دن بھی ہوتا ہے گیارہ دن بھی اور سات دن بھی اگر وقت کی قلت ہو تو سات دن تک تو ضرور کرنا چاہیے اللہ انسان کو اس مطلوب کے اندر مقصد کے اندر کمیابی عطا فرماتے ہیں سات روز عمل کرنا ہے اکیس یا گیارہ ایک ہی سب کا طریقہ اکار ہے کہ یہ عمل جو ہے آپ نے اثر کی نماز اور اس مغرب کی نماز کا جو درمیانی وقت ہے آپ اس وقت کے اندر جو ہے یہ عمل کریں کہ باوزو آلت میں خلوت میں بیٹھ کر اول آخر آپ نے صورت اخلاص جو ہے وہ سات سات مرتبہ پڑھنی ہیں اور درمیان کے اندر یا جببارو یا کہہارو جس مقصد کے لئے پڑھ رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رہ کر چاہے دشمن ہے جادو ہے جو کچھ بھی ہے مقصد ذہن میں ہو تو اول آخر صورت اخلاص جتنی تعداد میں بتائی پھر درمیان میں یا جببارو تین سو تینتیس مرتبہ یا کہہارو تین سو تینتیس مرتبہ پڑھ کر مطلوبہ مقصد کے لئے اپنے رب سے دعا کریں سات روز لگتار تو انشاءاللہ اللہ کریم مقصد میں کمیابی ادا فرمائیں گے اگر آپ کا کوئی اور کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی زیادہ سخت مسئلہ ہو تو گیارہ روز تک بھی کر لیں اکیس روز تک بھی اس عمر کو آپ کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہچانا جان بوجھ کر یہ حسم اللہ نہ کرے اگر ہم کسی پر پڑھیں تو انسان کی جو ہے اب اگلی الفاظ مشکل ہیں وہ میں نہیں کہہ سکتا کسی کو جان بوجھ کر تکلیف دینا نقصان پہچانا جانی مالی اس کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی کرے گا تو وہ خود نقصان جو ہے اس کا زامن ہوگا اپنے مقاصد کے لیے جاید مقاصد کے لیے سمر کو کریں انشاءاللہ ضرور اللہ کمیابی نصیب فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ